بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار السلام علیکم طبتم برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور کے ماں باپ حضرت عبداللہ و حضرت آمینہ پر خواتین حضرت آج کی گفتگو 35 مرحلے میں داخل ہو گئی میں گفتگو کر رہا تھا مدنی امام جعفر صادق امام مالک ایک اور مدنی ہے وہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور دنیا تصوف کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے میری مراد امام حسن بسری رحمت اللہ ہے یہ مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں اکیس ہجری کے اندر آپ کی بلادت ہوئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے اس کے گیارہ سال بعد آپ کی بلادت ہوئی اور وسال آپ کا وہ ایک سو دس ہجری میں ہے رجب کی اندر بازنکہ محرم کی اندر حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کہ والد گرامی جو ہیں ان کا نام یسار ہے یہ جو یسار ہیں باز نے فروز بھی کہا ہے لیکن یسار صحیح ہے یسار جو ہیں یہ مسلمان جب جہاد کے لیے نکلے تو میسان یا میسان یا میسان وہاں جو ہے میسان علاقہ میں گرفتار ہوئے یعنی وہ جو پگڑے جاتے تھے غیر مسلم یہ فارسیوں نصر ہیں یہ میسان جو ہے یہ بسرہ اور واسد کے بیچ میں ہے وہاں سے پھر مدینہ لائے آگیا ان کو مدینہ جب آئے تو بارہ ہجری میں امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قرول کیا اور یہ غلام تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے پاس وزارت تعلیم کا کلمدان تھا یعنی کاتبِ بھی بھی ہیں اور قرآن کو کمپائل جو ہے وہ انہوں نہیں کیا ہے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وزارت تعلیم کا کلمدان جو تھا وہ ان کے پاس تھا تو امام حسن بسری رحمت اللہ کی والد اگرامی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ خیرہ یہ کنیز تھی ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے تو امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا جو جو پیدائش ہے جو ولادت ہے یہ مدینہ کے اندر ہوئی لیکن اس وقت دونوں جو ہیں وہ ازاد ہو چکے تھے دونوں کی ازادی کے بعد نکاہ ہوا نکاہ کے بعد ان کی ولادت ہوئی اور بعض نے کہا کہ نہیں کہ جب ان کی ولادت ہو گئی تو حضرت زیر بن ثابت نے اپنے غلام کو یسار ان کے والد گرامی کو ازاد کر دیا اور انہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز کو جو ہے وہ ازاد کر دیا لیکن صحابہ کرام کا غلام ہونا کوئی عیب نہیں ہے اگر کوئی آدمی ان کو پڑھتے ہوئے ایسا کہے اوہ اچھا 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 یہ غلام تھے تو کوئی عیب نہیں ہے ہم سب ان کے غلام ہیں بلکہ ہم تو حضرت امام حسن بھاسیر امت اللہ علیہ کے بھی غلام ہیں جو صحابہ کے غلام ہوتے تھے ان کو وہ غلامی اتنی پیاری ہوتی تھی کہ جب وہ ازاد بھی کر دیتے تھے تو وہ جاتے نہیں تھے انہی کے پاس رہتے ہیں انہی کے پاس رہتے ہیں ان کو ان کی غلامی اپنی ازادی سے زیادہ عزیز ہوتی حضرت امام حسن بھاسیر امت اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کی شہادت سے دو سال قبل آپ کی ولادت ہوئی دو سال قبل آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے آپ نے اپنا لواب دہن اس بچے کے موں میں ڈالا یہ آپ کی گھٹی ہے اور آپ نے جب چہرہ دیکھا تو فرمان لگے بڑا خوبصورت ہے اس کا نام حسن رکھ دو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام بھی رکھا حسن اور آپ کو گھٹی اپنا لواب دہن دیا یہ لواب دہن کون سا ہے کس زبان سے ٹچ ہوگے نکلا ہے جس زبان کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے رحمان عمر کی زبان پر بولتا ہے آپ جب کوئی بات کہہ دیتے تھے کئی باتیں آپ کی ایسی ہیں کہ آپ نے اثر کے ٹائم کہیں مغرب میں وہ وحی بن کر اتر گئی آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہیں کچھ عرصے کے بعد وہ وحی بن کر اتر گئی تو اس زبان سے لگا ہوا لواب امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہ مو مبارک ہوئے گیا کتنی بڑی سعادت ہے اب پیدا ہوئے تو چونکہ کنیز تھی آپ کی والدہ محترمہ تو وہ امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر بچہ جو ہے وہ سارا دن ان کے گھر میں پڑا رہا تھا اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ زوجہ مصطفیٰ امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پروان چڑھ رہے آپ کی والدہ محترمہ کام میں جب کبھی مصروف ہو جاتی پانی لینے کے لیے چلی جاتی یا تنور کی اوپر روٹیاں لگا رہی ہوتی تو آپ کو معلوم ہے کہ بچہ رو پڑتا تو جب رو پڑتا تو حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو دودھ پیلانے لگ جاتی اب یہ جو دودھ پیلانے لگ جاتی یہاں میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا دیکھئے تحقیق کرنے والے دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں ایک تو وہ جو سرہ سر عقیدت میں ڈوبا ہوا ہے اس کے لیے تو کوئی افجیکشن نہیں ہے لیکن کچھ لوگ دوسرے بھی ہوتے ہیں کہ وہ تحقیق کے لیے پڑتے ہیں ان کی نظر میں تحقیق ہوتی ہے ان کی نظر میں وہ آدمی ویسے ہی علا مقام پر ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا اس کے لیے کہ وہ زیادہ کرامتیں زیادہ چیزیں منصوب کر دی جائیں اب جب یہ پڑھا جاتا ہے کہ حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیلایا تو میں نے جب پڑھا تو میں نے تحقیق کی کہ اس وقت حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ باون سال تھی تو باون سال کی عمر میں دودھ سینے میں دودھ کی نہریں جو ہیں وہ تب ہی ہو سکتی ہے جب بچہ ہو تو بچہ تو تھا نہیں تو پھر یہ دودھ کی نہریں کیسے جاری ہوتی تھی تو میں اس کے دو جواب دینا چاہوں گا ایک تو وہی عقیدت والا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نہریں اس عمر میں بھی جاری کر دی ٹھیک ہے لیکن ایک جواب جو مشاہدہ بھی ہے اور علم میں بھی ہے آپ اگر فیملی کے ساتھ رہتے ہیں گوہ میں رہتے ہیں یا کہیں رہتے ہیں آپ کی فیملی بہت بڑی ہے تو نانی اور دادی گھر میں رہتی ہیں تو آپ کا بچہ اگر رو پڑے تو وہ نانی اور دادی کیا کرتی وہ بچے کو لے کے اپنی گودی میں رکھ کے دودھ پلانے لگ جاتی دودھ ہوتا تو نہیں سینے میں دودھ کی نہریں نہیں ہیں لیکن بچہ جو ہے وہ خموش ہو جاتا ہے خیر اگر دودھ پیا بھی ہے تو پھر یہ عزاز حاصل حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو کہ ہماری تو وہ ماں ہیں کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کی بیوی ہیں تمہاری ماں ہیں لیکن حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ عزاز ہے کہ ایک تو قرآن کی روح سے ان کی ماں ہوئی اور دوسرا ردائی ماں ان کی بنی یہ ان کے لیے عزاز کی بات اللہ اکبر جلل شاہد حضرت امام حضرت امام رضی اللہ علیہ امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے گھر آتے تھے ماں ہیں تو جو مسائل کبھی کبھی ایسی ہوتے تھے کہ صحابہ کرام مومنوں کی ماں آپ ام المومنین سے پوچھنے کے لیے آتے آپ کوئی مسئلہ ایسا ہوتا تو ان سے پوچھتے آتے ہیں تو جب بھی کبھی حضرت امام رضی اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں تو پہلے دو سال جو ابتدا کے دو سال ہیں اور میں ان دو سالوں کو سب سے امپورٹنٹ سمجھتا ان دو سالوں کے اندر بندہ پہچانتا ہے بچہ پہچانتا ہے یہ یاد رکھیے جب بچہ پانچ ماہ کا ہو جاتا ہے پانچ شی ماہ کا اس کے بعد وہ پہچاننے لگ جاتا ہے یہ میرے اببہ ہے یہ میری امہ ہے اور سال کا جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ الفاظ بھی بولنے لگ جاتا ہے پھر تو وہ محبت بھی کرنے محبت کا اظہار بھی شروع کر دیتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا اببہ آگیا ہے اس کے اندر ایک ایک سائٹمنٹ پیدا ہوتی وہ جانے لگ جاتا ہے اور پہلے پانچ سال کے اندر یہ یاد رکھ لیجی پہلے پانچ سال کے اندر نائنٹی پرسنٹ بچہ سیکھ لیتا ہے باقی پوری زندگی کے اندر وہ ٹین پرسنٹ سیکھتا ہے اس لیے ہمارے ہاں شروع سے تعلیم شروع ہو جاتا دیدر بچہ پیدا ہوا کانمی ازان دے دی مولوی صاحب آکے استاد آکے پڑھانا شروع کر دیتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے بچے کو دیکھتے سر پہ ہاتھ پھیرتے دعا دیتے تو دو سال جو ہیں حضرت عمام حسن باساری نے ابتدائی جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھیں ان کے بعد ان کی شہادت ہوگی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اقتدار پہ جب بیٹھے خلافت آپ نے سبھالی اب آپ کی عمر شروع ہوگی تین سال سے لے کے آگے تک چلتے جائیں چودہ پندرہ سال تک حضرت عمام حسن باساری رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کا پورا دور حکومت دیکھا ہے عمام حسن باساری رحمت اللہ تعالیٰ شہادت تک مدینہ کے اندر ہے شہادت کے بعد مولا علی کی بائیت بھی آپ نے کی ہے اور وہ پھر دو سال آپ نے گزارے ہیں تو سترہ سال کی عمر میں آپ مدینہ سے بسرہ کی جانب روانہ ہوئے تو یہاں اب آپ اگر ان کی تعلیم کے بارے میں آپ سوال کریں کہ حضرت عمام حسن باساری نے کہاں سے سیکھا تو بھئی دیکھئے انہوں نے زہد حدیث مبارکہ فکح تفاصیل یہ ساری چیزیں انہوں نے صحابہ کرام سے سیکھیں آپ کے زیانہ تر صحابہ صحابہ ہی آپ کے استاذ ہیں دیکھئے آپ جس دور میں جہاں پل رہے ہیں وہ علم کا مرکز ہے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نا تین سو ستاسی کے قریب احادیث مبارکہ ان سے روایت ہے اور آپ کے والد اگرامی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر رہتے ہیں اور وہ کاتیبے وہی ہیں وہاں سے بھی علم آ رہا ہے ایک سو تیس صحابہ کرام جن میں ستر بدری صحابی بھی ہیں ان سب سے ملاقات آپ کی ہو رہی ہیں اور آپ دو ہی تو مرکز ہیں زید بن ثابت وزارت تلیم کا کلمدان ہے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نا عقیدت کا مرکز ہے صحابہ عقیدت کے لیے وہاں بھی آتے ہیں ماں ہیں ان کی اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نا کہ گھر میں ہی آپ کی اببار رہ رہے ہیں اور ان کے گھر میں آپ کی والدہ رہ رہی ہیں تو سیکھنے کو مسلسل مر رہا ہے عدب عدب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو گویا کہ کلاس میں جا کر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے صبحوں سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبحوں تک حضرت امام حسن بصیر عمد اللہ علیہ کو حدیث مبارکہ ہی سیکھنے کو مر رہی ہیں تو اگر آپ چاہیں کہ نہیں الادہ سے ایک ٹائٹل بنا لیا جائے کہ امام حسن بصیر کے اساتیزہ کون سے ہیں تو پھر سنیے سب سے پہلے لکھئے ایک سو تیس صحابہ جن میں ستر بدری صحابہ بھی یہ ان کے اساتیزہ میں شامل کیجئے پھر اس کے بعد ہند بنت سوہیل سوہیل ہم کہتے ہیں سوہیل جو ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے یہ بھی آپ کی استاد ہوئی کیونکہ ابتدا میں عدب انہوں نے سکھایا یہی بتلاتی تھی کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے وہ ان کے بیان سے حدیثیں جو ہیں وہ آپ سیکھ رہے ہیں وہ چیزوں کو سیکھ رہے ہیں اور پھر آپ کی اساتیزہ تمام اس دور میں جو اکیس ہجری کے بعد ازواج متحرات ہیں وہ بھی آپ کی اساتیزہ میں شامل ہیں کیوں چونکہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ کنیز تھی تو اس لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی کوئی کام ہوتا تو آپ ان کو بھیج دیں جاؤ فلان کے ہاں جاؤ جاؤ فلان کام کر رہا جاؤ فلان کام کر رہا تو آپ کو ازواج متحرات کے گھروں میں جانا جو ہے یہ آپ کو میسر تھا اور آپ جانتے ہیں کہ کب تک جانا میسر ہے خود ایک دفعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں جب جاتا تھا تو میرا سر چھت کو لگتا تھا اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہائٹ دے دی چودہ سال کی عمر میں ہائٹ اتنی دی کہ چھت اس کے دو جواب ہیں ایک تو آپ کی ہائٹ بھی بڑی اور دوسرا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ازواج متحرات کے گھر کتنے چھوٹے تھے کتنے چھوٹے تھے آج تو بڑی چھتیں چھتیں بہت اوچھی ہوگی تو تب جو ہے وہ آپ کا سر جو ہے وہ چھت مبارک کو لگتا اور امام حسن بسری رحمت اللہ علم دیکھئے علم نظر سے حاصل ہوتا ہے عدب سے حاصل ہوتا ہے یہ بات یاد رکھی نظر ہو اور محنت آدمی کرے تو علم جو ہے وہ حاصل ہونے لگ جاتا تو اب نظر کا تو یہ عالم ہے کہ ازواج متحرات صحابہ اکرام ان کی نظر حضرت امام حسن بسری پہ برکتیں کتنی مل رہی ہیں کہ ابھی تک وہ برطن سلامت ہیں جن برطنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا ابھی تک تو وہ جگہ بلکل صحیح سالم ہیں کہ اتنی گرد بھی ان کے اوپر نہیں پڑی وقت نہیں گزر آکے کہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ٹچ کیا آپ کو ان برطنوں میں پانی پینا میسر آیا ہوا آپ کو اچھرے دیکھنے میسر آیا تو یہ برکتیں اور رحمتیں مسلسل مل رہی ہیں اور جو صحابی ملتا ہے آپ کا معلوم ہے کہ وہ بچوں سے پیار کرتے تھے تو امام حسن بسری کا تو یہ تعلق ہی ایک بڑے عالی گھرانے سے تو ہر صحابی کا ہاتھ آپ کے سر پہ ضرور پھرتا ہے اور اس کے بعد آپ سیکھتے چلے جائے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں وہ کس طرح ہمارے ہاں سکول یہی ہوتا ہے جو جب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں جتنا عرصہ یہ رہے ہیں آپ ان کا خطبہ ضرور جمعہ کا سمات کرتے اور جو وہ خطبہ دیتے آپ اسے یاد کرتے اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے آپ نماز پڑھتے کم مز کم سات سال آپ نے ان کے پیچے بھی نماز ادا کی ہے اور جو بھی وہ بات کرتے آپ یاد رکھتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اساتیزہ میں شامل ہیں حضرت عبداللہ بن عمر جابر بن عبداللہ مغیرہ بن شعبہ انس بن مالک ابو موسیٰ اشعری عبد الرحمن بن سامورہ سامورہ بن جندب ماخل بن یسار اور جب پھر بسرا چلے گے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بن علی بھی ہیں مولا علی شیر خدا بھی آپ کے اساتیزہ میں ہیں حضرت کمیل یہ بھی آپ کے اساتیزہ میں شامل ہیں تو جب اساتیزہ کا نام آئے گا تو یہ سب نام اس کے اندر آئیں گے آپ نے ان سے جو ہے قرآن مجید آپ نے مدینہ میں قرآن مجید آپ نے مدینہ میں حفظ کر لیا حدیث مبارکہ آپ نے عمی صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور باقی اساتیزہ سے باقی صحابہ کرام سے آپ نے حدیث مبارکہ بھی جو ہیں وہ یاد کی اس کے بعد مدینہ مبارکہ میں آپ سترہ سال کی عمر تاہر سترہ سال کچھ ماہ اور ایک نے لکھایا کہ چودہ سال اور کچھ ماہ لیکن صحیح یہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس کے بعد مولا علی شرِ خدا کی باعت ہوئی تو مولا علی شرِ خدا کی جو باعت ہوئی تو آپ نے باعت کی دو سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی آواہ رہے ہیں اس کے بعد پھر مولا علی شرِ خدا نے مدینہ کو اپنا دار الخلافہ نہیں بنایا آپ نے اپنا دار الحکومت دار الخلافہ جو ہے وہ کوفہ کو بنایا تو جب مولا علی شرِ خدا مدینہ سے رخصت ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دو سال بعد بسرا منتقل ہوگی اب بسرا اسلامی مرکز تھا تجارت کا بھی مرکز اور اسلامی مرکز وہاں آ کر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قبیلے بھیجیتے جاؤ اسے جا کے عباد کیا جائے یہ دریائے دجلا دجلا یہ جو بندرگاہ ہے وہ ٹاپ کی بندرگاہ ہے یہاں سے تجارت بھی ہوتی اسلام کے جو لشکر تھے وہ بھی رکھتے اور یہاں خاص طور پر جو ہے وہ علم کا بھی یہ مرکز تھا آپ وہاں چلے گئے اب جو وہاں چلے گئے تو دیکھئے اسلام کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اپنا جو ہے وہ اساسہ رکھتا ہو تب تبلیغ کرنے کا مزہ آتا ہے جب تقریر کرنے والا تبلیغ کرنے والا تنخواہ لے گا تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اس لئے ہمارے بڑے بڑے آئیمہ جو ہیں اور اولیاء کرام جو ہیں اور انبیاء سارے باقیوں میں فرق ہے لیکن انبیاء سارے وہ کسی سے پیسے نہیں لیتے تھے تبلیغ کے اس کی وجہ کیا ہے یہ کیا ہے جملہ یہ جملہ بتلاتا ہے کہ کسی بھی نبی نے تبلیغ کا کوئی عجر نہیں لیا فیس نہیں لی اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے جب مولوی جو ہے تصوف کے رنگ میں رنگا جائے اور اس کے بعد اس کا اپنا کاروبار ہو اپنے پیسے ہوں تو اس کی تبلیغ کے اندر دب دبا ہوتا ہے لوگ اس کو غور سے سنتے ہماری بات کو غور سے کیوں نہیں سنتے اس لیے اس کو پتا ہے کہ میں تنہا دیتا ہوں اور مولوی بھی ڈرتا رہتا تو اس لیے میں سم کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے فارغ البال کرے کہ ہم لوگوں کی تنہاؤں پر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنا دے تو حضرت حسن بسرین احمد اللہ علیہ اس چیز کو سمجھتے تھے آپ جب بسرہ پہنچے تو بسرہ پہنچنے کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے علم نہیں سیکھا علم آپ نے بورا سیکھ لیا اب آپ نے کاروبار شروع کیا پڑھانا بھی شروع نہیں کیا کاروبار کس کا ڈائمنڈ کا کاروبار آپ نے شروع کیا بسرہ میں جب پہنچے ڈائمنڈ چو ہے اس لیے ڈائمنڈ کے کاروبار میں آپ کو اتنی مہارت ہوئی اتنے ایکسپرنٹ ہوئے کہ وہ کاروبار آپ کے نام کا حصہ بن گیا اور جب کاروبار نام کا حصہ بن جائے تو سمجھاؤ آدمی اس کاروبار میں بہت گہرے طور پر داخل ہے اور بڑا مشہور ہے اور بڑا کامیاب ہے حسن آف پرلز تو یہ حسن پرلز جو ہے موٹیوں والا حسن جو ہے ڈائمنڈز والا حسن جو ہے یہ مشہور ہو گیا اور آپ کا کاروبار لوکل نہیں تھا کہ آپ بسرہ میں ہی ڈائمنڈز بیٹھتے تھے انٹرنیشنل آپ تاجر تھے آپ کا امال آپ اپنا مال لے کر اسطنبول جاتے جس کو کسطن دنیا کہتے تھے آپ اپنا مال لے کر یونان جاتے گریس جس کو آپ گریس کہتے ہیں یونان جاتے آپ اپنا مال لے کر اور آپ کا مال جو ہے وہ چھوٹے لوگوں میں نہیں بیچتے تھے کہ آپ دکان پر بیٹھتے ہیں یا نہ 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 آپ اپنا مال بیچتے تھے وزارہ کو مال آپ بیچتے تھے عمرہ کو بادشاہ آپ سے مال جو ہے وہ خریدہ کرتے تھے اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں ایک تو آپ بڑے امیر تھے دوسرا یہ کہ آپ کے تعلقات ہائی سوسائٹی کے ساتھ تھے اب بڑے بڑے لوگوں سے آپ کا بیٹھنا اٹھنا تھا کہ جس مائفل میں بیٹھنے کے لیے لوگ آرزو کرتے ہیں حضرت امام حسن بساری جو ہے وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے تو تجارت جو ہے وہ موٹیوں کی کرتے ہیں کافی اساسہ ہو گئے ٹھیک ٹھاک آپ کی معاشی حالت آپ کی پاورفل ہو گئی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا ہی تھا جب آپ کی پاورفل ہوئی تو جب آدمی ہر چیز دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے جو غربت اور یہ امارت ان چیزوں کی حقیقت کو جب وہ دیکھ لیتا ہے اور دولت اس کے پاس آ جائے تو اب اس کے اندر جیسے اب کیا لفظ بولیں گے لفظ بہتر نہیں ہے آدمی کے اندر جو بھوگ ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی پھر اس کے لیے پتھر اور موٹی برابر ہو جاتا ہے اگر وہ تصوف میں رہنے والا تو آپ نے جب یہ ساری چیزیں دیکھ لیں اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو موڑنا چاہا کہ اب موٹیوں کی بزنس ختم کرو اب جو موٹی تم مدینہ سے لے کر آئے ہو وہ موٹی بکھیرو تو اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جو ہٹ کرتا ہے آدمی کے مائنڈ کو برین کو اور آدمی اقدم سے مڑ جاتا ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ گریس میں لے لیا آپ نے بادشاہ کے بچے کو دیکھا سارے لوگ پوری پاور رکھتے ہیں فلاسیفر ہیں طبیب ہر ایک سب یہ اپنی کوشش کر چکے لیکن اس نے جانا تھا وہ چلا گیا یہ جو یہ موت اور بیماری اور یہ چیزیں آپ جب دیکھ رہے ہیں تو بس آپ کرو چھوڑو کاروبار واپس چلو بس رہا واپس پہنچیں اب وہ موٹی جو آپ نے مدینہ میں سترہ سال میں حاصل کیے تھے وہ موٹی جو ہیں وہ دوبارہ سے اب آپ نے وہ بکھیرنے شروع کر دیئے بغیر فیس لیے بسرہ کی جامعہ مسجد میں آپ نے خطبہ دینا شروع کر دی اس دور کے اندر جو کلاسیز ہوتی تھی وہ مسجد میں ہوتی تھی اب بھی مساجد میں ہی ہوتی اور ہماری بڑی بڑی یونیورسٹری جو ہیں وہ مساجد ہی تھی پہلے پھر مدرسہ بنی پھر یونیورسٹری بن گئے تو اس وقت کلاسیز کا یہ لی ہوتا تھا ایک سکول ہے ایک یونیورسٹری ہے وہاں جانا مسجد کے اندر شروع آپ نے خطبہ شروع کر دی آواز دینا شروع کی تو حضرت مولا علی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دل کے دورے پر بسرہ تشریف لائے ہوئے تھے تو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مولوی جو ہے وہ کام ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں تو مولوی عالم جو ہے وہ کام ٹھیک کر رہا ہو تو معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے جب یہ کام ٹھیک نہ کر رہا ہو تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے مولا علی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی جانبی توجہ دی آپ بسرہ میں آئے تو آپ نے کہا دیکھوں کہ یہ کام ٹھیک کر رہی ہے یا نہیں آپ اب نکاو اور کر ہر ایک ہی مائفل میں بیٹھیں ہر ایک ہی مائفل کئیوں کا تو ممبر توڑ دی آپ نے اور کئیوں کو پگڑ کے نیچے دورانے تخیر پگڑ کے نیچے چلو تم ممبر پر بیٹھنے کا قابل نہیں تیرے اندر صلاحیت ہی نہیں آپ پہلے گفتگو سنتے تھے گفتگو سنتے کے بعد پھر سوال کرتے تھے اور اگر صلاحیت دیکھتے تو ممبر پر بیٹھنے کی اجازت دیتے نہیں تو اس کے بعد روک دیتے گا آج کے بعد تو ممبر پر نہیں بیٹھے گا ایک صاحب نے پوچھا تجھے ناسیخ منصوق کا پتا ہے کہنے لگا نہیں فرما لگے جب تمہیں قرآن کی ناسیخ اور منصوق کا نہیں بتا تو تُو تغریر کیا کر رہا ہے چلو تک تو یہ تین دن کا جو آپ کا ٹریپ تھا دورہ تھا جو بسرہ کے لیے تو آپ نکاب اڑھ کر بیٹھ کے آپ نے سنا سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ آدمی دم ہے تو پہچانتے تھے ملاقات تو تھی یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ حضرت علی ان کو جانتے نہیں تھے سترہ سال جو مدینہ میں گزار کر آئے ہیں تو حضرت علی نہیں جانتے ہوں بس وہ واش کر رہے تھے نکاب ابھی چہرے پہ یا تو کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں تم عالم ہو یا طالب ہو عالم ہو یا طالب ہو اب دونوں جواب دیتے مولا علی کے سامنے تو گئے تو بڑے کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ختم کر دو یہ یاد رکھنا طالب بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے پھر گفتگو کریں گے طالب بھی بہت بڑا درجہ ہے لیکن امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہنے لگے میں نہ طالب ہوں نہ عالم ہوں تو کہا پھر کیا ہو کہا جو حضور سے ملا منوان میں تقسیم کر رہا ہوں تو آپ چل پڑے یہ کہتے ہوئے کلام اچھا ہے کہتے ہو چل پڑے امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے پہچان لیا آپ تو سترہ سال مدینہ میں رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ سوال کرنے ملا کون ہے پیچھے پیچھے چل پڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے مڑ کے دکھا فرمان لگے کہاں آ رہے ہو تم کہاں امیر المومنین میں آپ کو پہچان گیا ہوں مولا علی شریف خدا ہو میں آپ کو پہچان گیا ہوں آپ نے چہرے سے نکاب اتارا تو اس وقت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ رضی کرتے ہیں حضور مجھے وضو کروائیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو وضو نہیں آتا تھا بھئی جو ایک سو تیس صحابہ سے ملا ہے حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑی ہیں ان کو وضو کرنا نہیں آتا یہ بات ہی کچھ اور تھی حضرت علی نے پانی مگوایا پانی مگوا کے فرمایا کرو بس وہ وضو کروانا تھا کہ ظاہری اور باطنی تمام طہارتیں عالی مقام پر پوچھا دی ہر شہ پان اس جگہ کا نامی باب التشت رکھ دیا گیا تو جب مولا علی شریف خدا نے آپ کو اجازت دے دی تو اب آپ کو بسرہ کا مفتی قرار دے دیا گیا بسرہ کے اندر آپ ہی کا فتوہ چلتا تھا تو بسرہ کی جامعہ مسجد کے اندر پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کر دی تو کلاسیز لگتی تھی افتے میں لچل ایک بار دیتے تھے ویسے آپ پڑھاتے رہتے تھے کیونکہ آپ نماز بھی پڑھاتے تھے نماز بھی پڑھاتے تھے تو آپ کون کو نہ آتا میں چند کے نام بتا دوں حجاج ابن یوسف آپ تقریر فرما رہے ہیں حجاج ابن یوسف آپ کی مفل میں آ گیا اور اب وہ نکاب کر کے نہیں آیا ننگی تلوار لے کر آرمی ساتھ لے کر آیا اور بیٹھ گیا مجمہ میں ایک آدمی باس بیٹھا ہوا ساتھ والے کو کہنے لگا لے بھئی امتحان آ گیا حسن بسری کا دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے آپ تقریر فرماتے جا رہے ہیں مجال ہے کہ آپ نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا بھی ہو نہیں دیکھا ذکر تک نہیں کیا توجہ ہی نہیں کی اس کی طرف پھورا لیکچر آپ نے دے دیا اور لیکچر کس میں دیتے تھے آپ کا ٹاپک خوفِ خدا اور خوفِ آخرت ہوتا تھا اس کی وجہ کیا تھی اس کو آپ ٹاپک کیوں بناتے تھے اسی طرح عبدالقادر گلانی رحمت اللہ لیکچر سن لجئے خوفِ خدا خوفِ آخرت کیوں دیکھئے وجہ یہ ہے کہ مسلمان بڑے امیر ہو گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور حکومت میں ہی مسلمانوں کے پاس اتنا مالک نیمت آیا کہ مسلمان امیر ہو گئے غریب جو آدمی ہوتا اس کے اندر خوفِ خدا اور خوفِ آخرت ہوتا ہے لیکن جب آدمی امیر ہو جاتا ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں اس سے ہٹتی جاتی تو بس رہا کہ لوگ امیر تھے مسلمان امیر ہوتے جا رہے تھے اس لئے آپ نے اس ٹاپک کو چنا تو خوفِ خدا اور خوفِ آخرت کا خاص لیکچر آپ نے اس دن دیا جب حجاج بن یوسف بیٹھا ہوا جب آپ لیکچر پورا کر چکے تو وہی آدمی جو کہہ رہا تھا آج متحان ہے تو کہنے لگا حسن ایز حسن حسن واقعی بڑا خوبصورت ہے بھائی حجاج بن یوسف اٹھا آج یہ اس نے ہاتھ چومے اور ہاتھ چوم کے یہ کہنے لگا جس کسی نے مرد دیکھنا ہو تو وہ انہیں دیکھے اللہ اکبر جللہ شاہد اسی طرح آپ کے مجمعے کے اندر محمد بن سیری علامہ بن سیری جو ہے وہ بھی بیٹھتے ابن سیری کون ہے یہ اپنے کتاب دیکھی ہوگی یہ تبیر رویا علامہ بن سیری کی یہ کتاب ہے ان کو یوسف احسانی کہا جاتا ہے یہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ہاں یہ نو سال چھوٹے ہیں حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے چونکہ یہ بسرا میں پیدا ہوئے تھے ابن سیری جو ہے نا یہ بسرا میں پیدا ہوئے نو سال چھوٹے ہیں امام حسن بسری سے کیونکہ تیتیس ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور آپ اکثر امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھتے ان سے احادیث لیتے سیکھتے اور ایک سو دس میں ہی آپ کا بھی انتقال ہوا ہے امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہو گئے آپ کو خبر پہنچی کہ جن کے بچے آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے جن کے لیکچر سنتے تھے جن سے احادیث سیکھتے تھے ان کا وصال ہو گیا ہے آپ پر اتنا غم کا اثر ہوا کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا رنگ متغیر ہو گیا فَمَلْلَقِهُ اس کے تین ماہ دس دن کے بعد آپ کا بھی وصال ایک سو دس ہی جری میں ہوا تو یہ علامہ بن سیری جو ہیں یہ بھی ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں محمد بن سیری عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ آپ سے بیالیس سال چھوٹے ہیں جب خلیفہ بنے تو پینتیس سال آپ کی عمر تھی تو خلیفہ جب بنے تو اس وقت حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ کی عمر ستر سال تھی سمیٹی سمیٹی سیئرز اول تو آپ نے وہاں سے لیٹر لکھا کہ ان لگے کہ مجھے کچھ نسائح کرو تو امام حسن بسری رحمت اللہ نے پھر نسائح لکھ کر بھیجی تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کے شکردوں میں شامل ہے جنہوں کو عمر ثانی کہا جاتا تخریر فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت چینہ عطا فرمایا تھا آپ بڑے مشہور تھے آپ کے لیکچرز آپ کے باس دور دناس تک مشہور تھے یہ نہیں کہ بسرہ کے محلے کے اندر ہی مشہور ہے عشس ابن سوار جب بسرہ جانے لگے تو امام شابی رحمت اللہ ایسے کہتے ہیں کہ میں بسرہ جا رہا ہوں کچھ ہی چاہیے آپ کو فرما لگے امام حسن بسری رحمت اللہ کو میرا سلام کہنا کہنا لگے میں نے تو کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں ہے میں کیسے پہچانوں گا کہنا لگے بسرہ کی جامعہ مسجد میں داخل ہونا جس کا حسن اور وجاہت دیکھتے ہوئے تیرے سینے میں روب بیٹھ جائے وہی حسن بسری ہوں گے اور میرا سلام کہہ دیں واقعی جب آپ محجید میں داخل ہوئے جامعہ محجید میں آپ تقریر فرما رہے تھے اتنے خوبصورت اور وجیح اور دھب دھبا آپ کا واقعی آپ پہ روب پڑھا کہنا لگے سچ کہا تھا یوں شاہ بہین اور امام باکر علیہ السلام کی معفل میں جب کبھی تذکرہ ہوتا امام حسن بسری رحمت اللہ کا تو آپ فرماتے تھے کہ بھئی ان کے کلام میں تو انبیاء کے کلام کسی تحصیر ہوتی تھی تو میں جب پڑھتا ہوں ان کی تقریر کو ان کی تقریر جب میں پڑھتا ہوں تو حضرت لکمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا کبھی پڑھئیے گا ان کے نصائح جو تھے وہ بڑے مشہور تھے نصیتیں جسے کہتے ہیں وہ بڑی مشہور تھی جو انہوں نے اپنے بچے کو کی جب وہ لوگوں کو کرتے تھے وہ بڑی مشہور عرب کے اندر تو مشہور تھی بلکل اسی طرح کا کلام آپ کو ان کے تقریروں میں ملے گا بڑی خوبصورت موٹی میں لمبا ہو جائے گا لیکچر لیکن چند باتیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں میں کرامتیں آپ کو نہیں بتا رہا کرامتیں ان کی بے شمار ہیں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں ان کی صیرت پر عمل کرنا ہے ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے تو میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں آپ فرمایا کرتے تھے تقریر کر رہے ہیں دیکھو کس انداز سے سمجھا رہے ہیں لیکن سنو یہ جو دنیا ہے نا یہ سواری ہے یعنی جس کے اوپر تم چڑھتے ہو جیسے اونٹ گوڑا یہ دنیا سواری ہے اس کے اوپر سوار ہو جاؤ گے نا تو یہ منزل پہ لے جائے گا اونٹ کے اوپر چڑھ جاؤ تو اونٹ منزل پہ لے جائے گا اور اگر اونٹ تمہارے اوپر چڑھ گیا تو تمہیں کچل دے گا تو یہی دنیا ہے کامیابی کا زینہ ہے اور اگر یہ تمہارے اوپر چڑھ گئی تو تباہ ہو جاؤ گے ام آدمی آسانی سے جو ہے وہ بات کو سمجھ جاتا تو آپ فرمایا کرتے تھے تقریر کر رہے ہیں تو ایک ساپ کھڑے ہو گئے کہنے لیکن شیخ تم اللہ سے بڑا ڈراتے ہو آخرت کی یاد دلاتے ہو پر شیخ کیا کریں ہمارے دل سو گئے ہیں ام آدمی ہوتا کہتا تھا اچھا بھی دعا کریں کہ دل جاگ جائیں آپ نے فرمایا سنو سوئے ہوئے نہیں ہیں دل مردہ ہو چکے ہیں مر گئے ہیں سوئے ہو تو ہلانے سے اٹھ جاتا ہے بندہ سویا ہوا ہلانے سے اٹھ جاتا ہے ہلتا ہے لیکن اگر مر گیا ہو تو جو مرضی چینج کرتے رہو وہ اٹھتا نہیں ہے فرما لگے تمہارے دل سو گئے ہوتے تو میں اٹھا دیتا یہ تو مردہ ہو چکے ہیں کسی نے آ کر ایک مرتبہ کہا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وسلم وہ فلان آدمی ہے نزا کی حالت میں ستر سال اس کی عمر تھی نزا کی حالت ہے ابھی جان جو ہے نکر رہی فرما لگے نزا میں تھا ستر سال سے تھا اب چھوٹ رہی ہے اب جان چھوٹ رہی ہے واقعی آدمی جب تک اس دنیا میں رہتا ہے پرشان رہتا ہے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جب بچپن آگے پھر لڑکپن پھر جوانی پھر بڑا پا پرشان پھر دوسروں کی پرشانی پرشان تو جب جان نکل دی ہے پھر چھوٹ جاتا ہے اور فرمایا کرتے تھے دنیا کی دوستی نے ہی بدپرستی کو چنم دیا ہے دنیا کی دوستی نے ہی بدپرستی کو چنم دیا ہے پڑا غزب کا چپلا ہے اور فرماتے تھے کہ وہ جو لوگ تھے ہمارے اساتیزہ سہام اکرام وہ آپ کو قرآن پڑھتے تھے دن کو عمل کرتے تھے اور ہم لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں عمل نہیں کرتے اور ایک بات آپ نے بڑی زبردست کہی کہلے کے سنو جو تیرے سامنے آ کے دوسروں کی باتیں کر رہا ہے نا ایک دن وہ تیری بات جا کے دوسروں کی آگے کریں اس لیے جتنے لوگ میری باتیں سمات کر رہے ہیں میں خاص طور پیرس کرنا چاہوں گا بچ کر رہی ہے اس بندے سے بھلا سے آپ کا جتنا مرضی دوست ہو اس کو منع کر دو آج وہ اگر دوسروں کی باتیں آپ کو بتا رہا ہے برائی ہے لوگوں کی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے تو اس کو عادت ہے وہ کل کو آپ کی برائی دوسروں کے سامنے جا کے بیان کرے گا آپ کی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرے گا اس کی عادت ہے یہ یاد رکھی حضرت امام حضرت بیان کرتے ہوئے تاریخ بیان کرتے ہوئے کچھ تسامو ہوئے ہیں وہ تسامو بیان کرتا جاؤں میں اس کو غلطی نہیں کہہ رہا کیونکہ ہمارے بڑے بہت بڑے لوگوں نے اسے لکھا ہے تو میں اس کو غلطی نہیں کہتا ہوں جب تک ہم اپنے بڑوں کا عادم کریں گے اللہ ہم پر رحمت نازل فرمائے یہ تسامو ہے یہ تسامو کیوں ہو جاتا ہے اس کے کم از کم دو جواب دیتا ہوں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تسامو ہوتا ہے اس سے اللہ تعالی کا پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر اتنی صراحیتیں ہیں اتنی صراحیتوں کہ باوجود اس سے یہ تسامو ہوا پتا چلا کہ آدمی جو ہے اگر کوئی پاک ہے کلیر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے باقی کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی خامی ہے اور وہ جس جس فیلڈ میں وہ ماہر ہے اسی میں کوئی نہ کوئی ایسی مسٹیک ہو جاتی ایک تو یہ ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے اور باقی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں یا جو ہمارے پہلے گزر گئے وہ جب ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ریسرچ کرتے ہوئے ان کے پاس جتنے سورزس تھے اس دور کے ٹاپ کے انہوں نے اس کے مطابق بات کو لکھ دیا یہ بات یاد رکھی اس دور کے جو ان کے پاس تھے تو بعد میں پتا چلا کہ ان کا جو تحقیق کا دائرہ تھا اس میں سے ایک کتاب رہ گئی یا ایک زابیہ جو ہے وہ رہ گیا تو تسامو ہو جاتا ہے اب سب سے پہلا تسامو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مریدین چاہتے ہیں عقیدت مند چاہتے ہیں کہ ہم بڑی سے بڑی بات منصوب کریں حالانکہ ایسی نہیں ہے اس آدمی کا آج تک جو نام زندہ ہے یہی بہت بڑی کرامت ہے ورنہ اس دور کے سارے لوگوں کے بصرا میں کتنے لوگ تھے سب کے نام یاد ہیں آپ کو نہیں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نام آج بھی یاد ہے آپ کو تو یہی تو بہت بڑی کرامت ہے ایک بات جو منصوب کی گئی وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالے میں پڑا ہوا پانی جو ہے وہ پی لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھتے ہیں کہ میرا پانی کس نے پیا ہے تو کہا جی حسن نے پی لیا ہے تو آپ نے فرمایا جتنا پانی پیا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی برکتیں میں یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کو بیان کس نے کیا ہے ہمارے جو ٹاپ کے جو جن سے آگے ساری لوگ جو ہیں وہ چیزیں لیتے ہیں علمہ فرید و دین اتار رحمت اللہ علیہ تذکرت العلیہ کے اندر نکل کیا ہے اور اس کو میرا عطل اسنار کے اندر بھی نکل کیا گیا ہے تو یہ تسامو یہ ہوا ہے حضور کے پیالے سے بعد میں پانی تو بھی سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کہ پانی کس نے بھییا ہے یہ تسامو ہے کیوں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے گیارہ سال ہو چکے تھے تو اب گیارہ سال ہو چکے ہیں تو اب ان کے پیالے کا پانی پڑا ہوا ہے تو آپ نے پی لیا ہے اور حضور آ کے پوچھتے ہیں پانی کس نے بھی آئی تو یہ تسامو ہو گئے اور یہ سارے لوگوں نے اکثر لوگوں نے اس کو واقعے کو لکھا ہے اور ساتھ ہی نیچے لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا جن پیالوں سے آپ نے پانی پیا تھا ان پیالوں سے پیا ہوگا یہ بھئید نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ حضور آئے اور آ کر پوچھا کہ میرا پانی کون پی گیا ہے یہاں تسامو ہے دوسرے تسامو بشر حافی نے خط لکھا اب یا تو رائٹر سے غلطی ہوگی نام کی اور اگر نام یہی ہے تو پھر تسامو ہے کہتے ہیں کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا کہ میں آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتا تو آپ نے معذرت کا علیہ فرمایا کہ نہیں میرے ساتھ تم حج کرنے مت جاؤ یہ تسامو اس لئے ہے کہ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے سات سو اکتیس عیسوی کو جس کی اس وقت دو ہزار تیرہ جا رہی ہے سات سو اکتیس عیسوی میں ہوا ہے اور بشر حافی پیدا ہوئے ہیں سات سو سڑ سٹھ عیسوی کو یعنی چھتیس سال بعد پیدا ہوئے ہیں آپ کے وصال کے چھتیس سال بعد پیدا ہوئے ہیں تو اب آپ ہی بتائیے کہ جو پیدا چھتیس سال بعد ہو رہے ہیں وہ آپ کو لیٹر کیسے لکھیں گے کہ میں آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہوں تسامو ہے تیسرا جو ہے اس میں ظاہر جو ہے وہ ایسی چیز نظر نہیں آتی وہ تسامو کیا ہے وہ حضرت لابیہ بصری آپ کے لیکچر میں آنا اور آپ کا لیکچر تب دینا جب وہ مجمع میں ہوں یہاں آپ بڑے دھیان سے گفتگو سمت کیجئے گا بات یوں لکھی میں نے جو کتابوں میں پڑھی کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تقریر کرنے لگتے تو آپ دیکھتے مجمع میں اگر رابیہ بصری ہوتی تو تقریر کرتے ورنہ آپ تقریر چھوڑ دیتے تو لوگوں نے کہا جی آپ کو اس بڑیہ میں کیا دکھا کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ تقریر کرتے وہ نہ ہو تو تقریر نہیں کرتے تو فرما لگے کہ جو چارہ تیار کیا ہو ہاتھیوں کے لیے وہ چھونٹیوں کے آگے نہیں ڈائلہ جاتا اب یہاں ذرا ذہن میں کیجئے کہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ایک سو دس ہجری میں حضرت رابیہ بصری پیدا ہوئی ہیں ننانوے ہجری میں ننانوے ہجری میں اور حضرت امام حسن بصری چھوڑا ہے اس وقت ان کی عمر اٹھتر سال تھی سیونٹی ایٹ ہیئرز اٹھتر سال تھی یعنی جس وقت رابیہ بصری پیدا ہوئی ہیں تب آپ اٹھتر سال کے تھے اٹھتر سیونٹی ایٹ ہیئرز کے تھے اب رابیہ بصری پیدا ہوئی بڑی ہوئی پھر آپ کو جو ہے وہ کہت جب پڑا تو آپ کو اٹھا کر لے گے غلام بنا کر بیچ دیا کنیز بنا کر لونڈی بنا کر بیچ دیا اس کے بعد آپ وہاں رہیں پھر آپ بڑی ہوئیں پھر آپ نے سہرہ میں جا کے چلا کٹا اس کے بعد جا کر آپ تصویمیں داخل ہوئیں ہیں تو آپ بھی مجھے بتا دیجئے کہ یہ جملہ کہاں تک صحیح ہے کہ جو 99 ہجری میں پیدا ہوا ہے اٹھتر سال آپ کی اس وقت عمر ہے تو وہ بڑیہ کیسے ہوئیں اور وہ کیا ہوا تو یہ دوسرا تسامو ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بچپن میں کبھی زیارت کی ہو کیونکہ بڑے بڑے علماء جو ہوتے تھے ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ وہ مجمع ہوتی تھی تو تقریر کرتے تھے تب تو آپ کی عمر ہی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے وہ اعتراض کیا ہے وہ اعتراض یہ ہے اور یہ اعتراض سب سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا انہوں نے یہ فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے مولا علی شریع خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سماعت نہیں کی یہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نقشبندی تھے تو یہ حسن بصری جو ہیں ان کے ذریعے سے چشتیوں کا سلسلہ مولا علی تک پہنچتا ہے وہ بہت بڑے علامہ ہیں میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ تسامو کیوں ہو گیا یا بعد میں ڈال دیا گیا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ انہوں نے مولا علی سے حدیث نہیں سنی یہ اسی طرح جیسے کہہ دینا کہ حسن بصری تھے ہی نہیں برابر ہیں لیکن پھر بھی ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ جو بچہ صحابہ کرام کے گھروں میں جا رہا ہے جو بچہ حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زیاد بن ثابت اٹھائیس بدری صحابہ کے پیچھے نماز پڑی ہے ستر بدری صحابہ سے ملاقات ایک سو تیس صحابہ ٹوٹل آنا جانا ہر وقت سترہ سال تک صحابہ کے ساتھ ہے حضرت عثمان غنی حضرت علی کے دو سال شروع کے اخلافت کے تو کیا انہوں نے پورے سترہ سال میں ایک حدیث ہی نہیں سنی جو بچہ حضرت عثمان عبی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتا جاتا ہے انہوں نے کبھی کوئی حدیث نہیں سنائی جس بچے کے والد گرامی زیاد بن ثابت کے ساتھ صبح سے شام شام سے صبح تک رہتے ہیں اور وہ قاتبے وہی ہیں کیا مولا علی کی سماعت نہیں ہوئی کیا مولا علی کبھی بھی حضرت عثمان عبی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نہیں آئے یہ سترہ سال مدینے میں رہ رہے ہیں کیا وہ کبھی نہیں آئے جب تک حضرت عثمان عبی اللہ تعالیٰ عنہ حزندہ تھی کبھی نہیں آئے اور پھر دیکھئے حضرت عثمان عبی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل دور حکومت دیکھا نماز پڑھنے کے لئے جاتے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے کیا مولا علی پورے سترہ سال تک مسجد میں آئی نہیں اور یہ کہنا کہ حضرت عثمان عبی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت علی سے نہیں اس سے بہتر تھا یہ کہہ دیتے کہ حضرت عثمان عبی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہتے ہی نہیں تھے پیدا ہی نہیں ہوئے اور پھر بات سمجھ میں آتی اور اگر ایک بچہ سترہ سال مدینہ میں گزار رہا ہے تو پھر یہ کہنا کہ حدیث کی سمات مولا علی سے نہیں ہے یہ بڑی اچھمبے کی بات اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کوئی بھی اجنبی آتا کسی دوسرے شہر سے اپنے کی دوبارت چھوڑو اس کو خود وہ نہ بھی پوچھتا تو بتاتے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ ہے اس سے حضور پانی پیتے تھے یہاں سے پانی پیتے تھے تم بھی پیو یہ بتلاتے تم بھی پیو وہ برکت اور سادت سمجھتے حضور نے یہ کہا ہے حضور اس درخص کے نیچے سے گزرے حضور یوں گزرے حضور اس بات پہ یوں مسکرائے وہ خود بتایا کرتے تھے یہ حضور کا جبہ ہے تو صحابہ کرام ہر صحابی مجتحد ہر صحابی جو ہے وہاں کا مدینہ شریف کرانے والا وہ دوسروں کو ضرور وہ مبلغ ہے وہ ٹیچ ہے وہ بتاتے تھے تو سترہ سال تک امام حسن بسیل رحمت اللہ علیہ کو کہ جو اتنا امپورٹن بچہ ہے کہ ازواج متحرات کے کام کر رہا ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کے آنا جانا ہے ان کا مولا علی سے ملاقاتی نہیں ہوئی کتنی عمر کا بچہ ہو تو محدثین حدیث لیتے ہیں کتنی عمر کا بچہ چلیے علامہ جلال الدین اسیوتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے آپ فرماتے ہیں پانچ سال کا جب بچہ ہوتا ہے وہ صحابی ہے یا تابعی تو صحابی ہے اس کی حدیث تسلیم کریں گے تابعی ہے اس کا قول ہم تسلیم کریں گے کس نے صحابی سے سنا ہے پانچ سال کا یہی وجہ کہ امام احمد بن حنبل نے کیا کیا کی امام حسن بن علی کی روایت کو تسلیم کیا نکل کیا جو انہوں نے اپنے نانا سے کی ہیں اور ان کی عمر کتنی تھی جب نانا سے ملاقات ہی تقریباً چھ سال کے قریب تو یہ اب بھی سوچئے کہ امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے تو سترہ سال مدینہ میں گزارے ہیں اور حضور کے دور میں ظاہری دور کے اندر بچے جو ہیں وہ مسجد میں جاتے تھے عورتیں اپنے بچوں کو مسجد میں لے جاتی تھے اس لیے جب کوئی بچہ روتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کرتے تھے رائٹ اچھا ملوم یہ ہوا کہ دو سال تین سال چار سال کے بچے جاتے تھے تو صحابہ کے معاشرے کے اندر سات سال کا بچہ لازمی مسجد میں جاتا تھا کیونکہ حضور کی حدیث ہے اور بارہ سال کا تو وہ مار کے بھیجتے تھے وہ کوئی نماز بھی مسنی کرتا تھا لیکن سات سال کا وہ مسجد میں لے کے جاتے تھے تو سات سال کا بچہ جب مسجد میں جاتا تھا تو آم مجھے بس جواب دیجئے کہ جو بچہ حضرت عمی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزار رہا دن اور وہ بچہ کے جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزار رہا دن وہ بچہ مسجد گیا کے نہیں گیا تو کم مز کم اگر آپ سات سال کے بھی مجمع میں گئے ہوں مسجد میں گئے ہوں تو مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز با جماعت ادا کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر تو کیا حضرت علی سے ملاقات سات سال تک مسجد میں ملاقات ہی نہیں ہوئے کہ من کن تو مولا فعالی اور مولا ہو کہ جو ایک انپورٹنٹ حصیت رکھتے ہیں معاشرے کے اندر حضرت امام حسن بسری ان سے ملاقات ہی نہیں کی ان سے ملے ہی نہیں نہیں ایسا منت کو ملے ملے ہر صحابی آپ سے پیار کرتا ہے ہر صحابی آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ نماز پڑھتے ہیں صحابہ جو حدیث بیان کرتے ہیں آپ سنتے ہیں وہ ملتی ہیں مولا علی سے بھی آپ کی بارہا جو ہے وہ ملاقات ہوئی اور حضرت علی جب حضرت عمیت سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے تو تب بھی حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات جو ہے وہ ہوتی تھی اب وہ حدیثیں چند بیان کر دوں میں ڈیٹیل نہیں بیان کر رہا میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں ڈیٹیل آپ پڑھ لیجئے گا حضرت سامورہ بن جندب سے بھی آپ کی روایت آپ نے سامورہ بن جندب سے روایت کی اس کو نکل کس نے کیا ہے اس حدیث کو ابو عیسیٰ ترمزی نے جامع ترمزی کے اندر نکل کیا ہے اس حدیث میں مبارکہ باب ما جا فیما لا یجب علیہ الحدو اسے نکل کی اور اس حدیث کو حدیث حسن کہا محمد بن یحیٰ ان بشیر بن عمر ان حمام ان قطادہ ان حسن بسری ان علی رضی اللہ تعالی تو حافظ زین الدین عراقی نے اس حدیث پہ شرعہ ترمزی میں باس کرتے ہو لکھا کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ نے لڑک پن میں باید کی تھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی اور علامہ جلال دین اسیدی رحمت اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب کے اندر ڈیٹیل لکھ دی علامہ زیاء المقدسی نے اپنی کتاب المختارہ کی اندر تحریر کیا کہ خواجہ حسن بسری رحمت اللہ نے حضرت علی سے حدیث سنی ہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی اتراز کرے تو اسے کہہ دینا کہ علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ جیسے محدث نے اس کو صحیح کہا 28 بدری صحابہ کے بیچے آپ نے نماز پڑھی ایمان بخاری تاریخ سغیر میں روایت کرتے ہیں کہ ہم سے محمد نے ان سے عمر بن علی نے ان سے عبدالسامد نے ان سے خالد نے ان سے حسن بسری نے روایت کیا کہ میں نے 28 بدری صحابہ کے بیچے نماز ادا کی ہے میں اور آپ لوگ تو نماز پڑھنے کے بعد کوئی نہ کوئی حدیث بیان کریں میں ہوں ماشاءاللہ بھی میں نے حالی میں پورا قرآن مجید زبانی ترجمے کے ساتھ ختم کی عشاء کی نماز کے بعد میں پڑھتا ہوں حدیث بیان کرتا ہوں تو کیا صحابہ کرام نماز کے بعد کچھ بیان نہیں کرتے تھے نماز پڑھتے بس پڑھتے ہی اٹھ کے نکل جاتے تھے تو بدری صحابہ 28 بدری صحابہ جن کے بیچے آپ نے نماز ادا کی ہے ان میں سے ایک مولا علی شرح خدا بھی ہیں یہ بھی بدری ہیں انہوں نے جنگِ بدر میں حصہ لیا ہے تو آپ نے ان کے بیچے بھی نماز ادا کی حضرت زبیر بن العوام سے ملاقات علامہ جلال ویسیدی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ جب حضرت زبیر باعت کر رہے تھے مولا علی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کی تو میں نے دیکھا ان کو تو جب مولا علی کی باعت ہو رہی تھی تو مولا علی چوب تھے کہ کوئی حدیث بیان ہی نہیں کی کوئی بات ہی نہیں کی امام احمد بن حنبل امام مسلم اور امام ترمزی کہتے ہیں کہ صحابی اور تابعی کی معنن جو ہے ان 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 یہ ان ان منتصر ہے اگر وہ صحابی اور تابعی ایک شہر میں ہیں اور ملاقات ممکن ہیں ایک زمانہ ایک شہر ان کی متصل ہے کیوں یہ ہو نہیں سکتا کہ تابعی ایک شہر میں رہتا ہے اور اسی شہر میں صحابی بھی ہے تو وہ ان سے ملنے نہ جائے تو جب ایک عام آدمی صحابی کو ضرور ملنے کے لئے جائے گا تو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علی مولا علی سے ملئی ہرگز نہیں ہے آپ کی ملاقات ہے تو وہ حدیث مبارکہ جو آپ نے حضرت مولا علی شریف خدا سے نقل کی ہیں چند سمات کر لیجئے ترمزی شریف کتاب و حدود جل چوتی صفہ بتیس پہ ہے لسائی شریف جل چوتی صفہ تین سو چوبیس پہ ہے امام احمد بن حنبل جلد اول مسند امام احمد بن حنبل جلد پہلی صفہ ایک سو اٹھارہ پہ ہے یہ حدیث جو ہے یہ حدیث حسن بسری رحمت اللہ علی سے نکل کی امام بائحاقی نے سنالکبرہ جلد آٹھویں صفہ دو سو پہنسٹ کے اندر حدیث بیان کی یہی حدیث لکھی نسائی شریف کتاب و زغاد علی بن حجر ان یزید بن حارون ان حسن بسری رحمت اللہ علی اور وہ روایت کرتے ہیں مولا علی شریف خدا سے وہ حدیث جو مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نکوفہ میں تقریر فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دولت کو جب بڑھا دیا ہے تو آپ فطرانہ زیادہ دیا کرو گے اب تم ابھی بھی وہ تھوڑا ہی فطرانہ دے رہے اسی طرح المصنف عبد الرزاق نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علی نے سمات کی ہے مولا علی سے المصنف کتاب کا نام ہے اور عبد الرزاق یہ امام بخاری کے استاد ہیں وہ حدیث انہوں نے نکل کی ہے المصنف جل چوتی سوہ دو سو دس پہ وہ افتر الحاچمو والمحجوم امام بزار نے اپنی مصنف جل دوئین سوہ 177 میں تسلیم کیا جہاں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علی نے مولا علی سے سنا ہے امام ابو یالہ نے خاجہ حسن بسری کی سمات جو ہے حضرت علی سے تسلیم کی ہے امام جعفر طابری نے جامعی البیان فی تفسیر القرآن جل آٹھویں سوہ 183 پہ تسلیم کیا امام طہابی نے تسلیم کیا کتاب الرحن کے اندر ایک حدیث بیان کی امام دارہ کتنی نے اپنی سنن کتاب الزکاة الفطر جل دوئین سوہ 152 کے اندر حدیث بیان کر کے تسلیم کیا کہ سمات ہے خطیب بغدادی نے ترحی بغداد میں تسلیم کیا کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علی کی سمات ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علی کی جو حدیث مبارکہ وہ مولا علی سے جو ہے کفن تن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کمیس این اب یدہ یہ رواحت کر کے تسلیم کیا تو آپ لوگ اگر دیکھنا چاہو ڈیٹیل تو یہ کتاب ذرا دیکھئے اس کتاب کی اندر بہت خوبصورت یہ کتاب ہے فخر الحسن کا ترجمہ حدیث حسن خواجہ فخر الدین دیلوی یہ رسالہ اس وقت لکھا گیا جب حضرت شاہ علی اللہ نے کول جمیل میں تحریر کیا کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علی نے سمات نہیں کی یہ دھائی سو سال پرانا رسالہ ہے اور اسی سے ہی سارے لوگوں نے چورا کے آگئے پھر لکھا بہت ڈیٹیل سے لکھا اب عربی میں اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ مل جاتا ہے یہ سلمانی ٹروس کریچی نے جو ہے وہ اس کو چھاپا ہے تو خواتین و حضرات حضرت حسن بسری رحمت اللہ کی ملاقات مولا علی شرح خدا سے ہیں دنیا میں جو آدمی آتا ہے پھر اس کو جانا بھی ہوتا ہے روزے سے رہتے تھے نماز پڑھتے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہتے تھے رات پوری گزر جاتی روتے 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 ڈاڑی مبارک آپ کی تر ہو جاتی دامن تر ہو جاتا بہت اور میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کرامتیں بیان کرنے لگے تو پلیس ایسی بیان کیا کریں جس کو اگلا آدمی آج کے دور کے لوگ جو ہیں وہ سن سکے ہم لوگ کرامتیں بیان کرتے ہیں تو اسی طرح ہمیں توجہ دینی پڑے گی کرامتوں کے ایک جگہ میں کرامت پڑھ رہا ہوں اب آپ بتائیے کہ یہ بات آپ سمجھا سکیں گے کسی کو کہ حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے پوری چھت بھر گئی چھت بھرنے کے بعد پرنالے سے پانی اس طرح گرنے لگ گیا جیسے بارش میں پانی گرتا ہے نیچے ایک آدمی کے اوپر پانی گرہ تو اس نے پوچھا بھائی یہ پاک ہے کہ پلیت ہے آپ نے فرمایا پلیت ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ ڈاڑی تر ڈاڑی بھی تر ہو جائے تو بڑی بات ہے چہرہ بھی تر ہو جائے تو بڑی بات ہے اس کے بعد دامن تر ہو جائے بڑی بات ہے اب یہ کہنا کہ پوری چھت تر ہو گئی اس کے بعد پرنالے سے پانی گرنے لگ گیا اور وہ پانی نیچے جا کے گرا آپ کے آنسوں کا اور وہ بھی صرف ایک رات روئے تو ایسی کرامت ایسی بیان کرنی ہے کہ لوگوں کی لوگ جو ہیں اسے تسلیم کریں تو آپ روئے آپ کی ڈاڑی مبارک تر ہو گئی تر ہو جاتی تھی ساری رات عبادت کرتے رہے تھے اور آپ مسجد سر وقت آپ کا مسجد کے اندر ہی گزر جاتا تھا آخری جو آپ کے اوقات جو ہیں مسجد کے اندر ہی اور آپ سے صرف انسان ہی پڑھنے نہیں آتے تھے جن بھی آپ سے پڑھنے کے لیے آتے تھے ایک آدمی صبح تحجد کی نماز ادار کرنے کے لیے گیا تو دیکھ رہا ہے کہ مسجد میں دعا مانگی جاری ہے اور آمین آمین کی آواز آرہی اور ذکر ہو رہا ہے جب دروازہ کھلا اندر گئے تو دیکھا کوئی بھی نہیں تھا انہیں معلوم ہو گا کہ واقعی امام حسن بسری رحمت اللہ کے پاس جن بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو بڑا ملکہ آتا فرمائے ساری زندگی خدا تعالی کی بارگاہ میں استقفار کرتے رہے اللہ کا خوف ہر وقت آپ کی رہا تھا ہنستے نہیں تھے لیکن جب آپ کی روک افسے انسری سے پرواز کرنے لگی تو اس وقت آپ ہنستے مسکرائے کہنے لگے کون سا گناہ یہ بات بڑی مشہور ہے آپ کی کون سا گناہ تو اس وقت تو کوئی پوچھ نہیں سکا خواب نبوت کا حصہ ہے یہ بات جاد رکھئے نبوت کا حصہ کا مطلب نہیں ہے کہ جس کو خواب آتے ہیں وہ نبی بن گیا ہے یعنی جو نبی تھے ان کو جو چیزیں آتی تھیں ان میں سے ایک خواب بھی ہے اور وہ خواب ابھی تک ہمارے پاس باقی ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ بات بتا دیتا ہے پوچھا حضور آپ کیوں مسکرائے تھے کہنے لگے ملک الموت جب آئے میری روح نکالی انہوں نے بتلایا گی سب کلیر ہے پروردگارِ عالم نے فرمایا ہے ایک گناہ اس کا باقی ہے ذرا دیکھو تو میں مسکران پڑا اس کی رحمت کو دیکھتے ہوئے مسکران پڑا مالک کون سا گناہ بس تھا میں مسکران پڑا کون سا گناہ اس کا کرم کتنا اے ایک گناہ باقی ہے اس باتوں کا مزہ تب ہی آتا ہے جب آدمی اس میں گم ہو روح قفصہ انسری سے پرواز کر گئی منتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ حشام بن عبد الملک بن مربان کی ادھے حکومت میں رجب 110 ہجری میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جو ہے وہ وصال ہوا آپ کا مزار بصرا کے اندر ہی ہے یہ دیکھئے ذرا بہت پرانا ہے دروازے کی حالت دیکھ کر لگتا ہے آدمی توجہ کم ہی لیتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ بہت پرانا ہے رستے بھی جو ہیں وہ بڑے عجیب سا ہیں اور مزار بھی جو ہے وہ پران اسٹائل کا اور پرانا بنا ہوا ہے لیکن اللہ کی رحمتیں تو ہر وقت پڑ رہی ہیں خدا اللہ ان کے صدقے سے ہم پر رحمت نازل فرمائے اجازت دیجئے و آخر دعوانہ رحمدللہ رب العالمین موسیقی